اب سوچ کے بعد جو دوسری چیز ہوتی ہے سوچ آپ کو کس طرف لے جاتی ہے جب انسان سوچتا ہے نا کسی چیز کے حوالے سے تو وہ چیز انسان کو کس طرف لے کے جاتی ہے وہ آپ کو یقین کی طرف لے کے جاتی ہے آپ کے حقیدے کو مضبوط کرتی ہے آپ کے حقین کو مضبوط کرتی ہے آپ کی بھروسوں کو مضبوط کرتی ہے مثال کے طور پر یہفجلی کا فلائق ہے آپ کے سامنے اب میں سوچ رہا ہوں کہ اس کے اندر کرنٹ ہے سوچا ہے تو کیا میں اس پہ ہاتھ انگلی دے سکتا ہوں نہیں دے سکتا یہی میرا یقین ہے کہ اگر انگلی دوں گا تو مجھے کرنٹ لگ جائے گا تو سوچا آپ نے کہ میں نے آرمی آفیسر بننا ہے آپ نے سوچا تو سوچ کے ساتھ آپ کا یقین مضبوط ہو گیا کہ میں بن سکتا ہوں میں کر سکتا ہوں اور یہ ممکن ہے یہ ہو سکتا ہے یہ یقین آپ کا ڈیویلپ ہو گیا اب جب یقین آپ کا ڈیویلپ ہو جاتا ہے تو ساتھ میں کیا ہوتا ہے آپ کے اندر امید امید آ جاتی ہے انشاءاللہ ایک دن ہوگا انشاءاللہ ایک دن میں نے بھی وردی پہنی ہوگی ٹھیک ہے نا یعنی امید ہو آ جاتی نا آپ کے اندر میں بھی ایک دن افسر بنوں گا ایک دن میری وردی پہنی ہوگی پس لگے ہوں گے جیپ ہوگی میرے پاس اور میں پارڈرز پہ جاؤں گا نیگل کر دفاع کروں گا اور یہ ایک ہو امید پیدا ہوگا ٹھیک ہے بچوں امید کے بعد کیا ہوتا ہے جب آپ کے اندر یہ امید آ گئی کہ میں نے یہ ہوگا بھی ارسادلہ انشاءاللہ ایک دن کامیاب ہوگا تو آپ کے رویے بدلنے شروع ہو جاتے ہیں آپ کے جو رویے ہیں رویے کیسے ہوتے ہیں رویے کس کو کہتے ہیں کوئی بتا سکتے ہیں رویے جی بولے کھڑے 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 کس سے کہا عادت بلکل لیکن کیسے کوئی عادت بجے بتائیں ہاں بولے بولے بلکل شاوش آپ کے پاس سوچ ہی نہیں ہے آپ نے کچھ بننا ہی نہیں ہے آپ کا کوئی ارادہ ہی نہیں ہے تو آپ لاہو والی سی زندگی ازار دیں ٹرکٹ کا ٹائم ہے یا نہیں آپ نے ٹرکٹ کیلنے چلیں گے چلیں جی اب کچھ نہیں ہے تو سائیکل لیں گی بزار نکل گئے ایسی کچھ رویے ہوتے ہیں ہماری فیمیس میں سے یہ ان لوگوں کے ہوتے ہیں یہ ان لوگوں کے ہوتے ہیں جن کی سوچ نہیں ہوتی کامیابی کی طرف جانے کے لیے کامیابی کی طرف جانے کے لیے سوچ جب نہیں ہوتی تو ان کے رویے منفی ہو جاتے ہیں مسکر نہیں رہتے ہیں اب آپ کی تو سوچ بن گئی ہے آپ کے اندر امید بھی ہے آپ اللہ پہ بھروسہ بھی ہے اور آپ ابھی آپ کے رویے بدلے شروع ہو جائے گے کیسے کہ ایک دوست آئے گا آپ کو کہے گا کہ چلو یار آج تو پکنک پہ جاتے ہیں تو آپ کو کہ سوری یار میں نے تو پڑھنا ہے یہ کیا ہوا پہلے آپ کو دوست آتا تھا آپ کو کھا کے لے کے جاتا تھا کہ چلے آج تو ہم نے پکنک پہ جانا آپ بھی تیار ہو جاتے ہیں چلو ہاں چلنا ہے لیکن اس کو کامی سوچ نہیں دی اس کو آپ نے سوچے ہی نہیں تھا کہ آپ نے بڑا آدمی بننا ہے ٹھیک ہے بچوں تو جب آپ کی سوچ دیویلپ ہو گئی یہ آپ نے بڑا آدمی بننا ہے تو آپ کی رویہ بدلنے شروع ہو جاتے ہیں گھر میں ماں واپ کے ساتھ آسازہ غراب کے ساتھ ٹیچرز کے ساتھ محلے میں لوگوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ یہ رویہ آپ کی بدلنے شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ کا ٹارکٹ کچھ اور ہو جاتا ہے آپ نے کامیاب زندگی کی تڑپانا ہے رویہ آپ کی بدل گئے ٹھیک ہے ایک سوچ بنیادی تھی اسی کی وجہ سے آپ کی رویہ بدلنے شروع ہو گئے اور وہ رویہ کس طرف گئے مصبت کاموں کی طرف کس طرف تعلیم کی طرف میں نے کتاب پڑھنی ہے میں نے اپنی پوزیشن بنانی ہے میں نے اپنے محلے میں اپنے دوستوں میں اپنے رشتداروں میں اپنے کلاس میں اپنے ٹیچرز کے سامنے اپنی پوزیشن بنانی ہے یہ آپ کی رویہ کی طرف سوچ جا رہی آتی ہے اب یہ جب رویہ چینج ہونے شروع ہو جاتے ہیں جب آپ کے رویہ بدلنے شروع ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے پھر آپ کی کارکردگی جو ہوتی ہے نا پرفارمنس اس میں چینجز آنے شروع ہو جاتے ہیں چینجز دیکھو ایک چیز نے آپ کا سارا سسٹم بدلا ہے آپ کے لیونگ سسٹم کو چینج کر دیا ہے ایک بات آپ نے وہ اور وہ تھا کیا سوچ کیا سوچا آپ نے کہ میں نے بڑا آدمی بننا ہے یہ سوچ نے آپ کو کتے طریقے کس ایک اینگل سے آپ کو چینج کر دیا ہے اب کارکردگی کیا چیز ہے پرفارمنس پرفارمنس یہ ہے کہ جو آج یہ میرے شہزادے فرسٹ آئے تھے گلاس میں ٹھیک ہے اب ان کے مقابلے میں اور لڑکے بھی آگئے کیونکہ ان کی پرفارمنس ان کی بھی انہوں نے سوچ دیا کہ ہم نے مقابلہ کرنا ہے اب یہ مقابلے کی طرف آگئے ہیں تو ان کی سوچ بدل گئی ان کی کارکردگی امپروو ہو گئے اب ان لڑکوں کو جن کو ٹیچر کلاس پہ پہلے یہ کہہ دیدے کہ آپ نالائک ہیں آپ کے نمبر کم ہے آپ اپنے پیرنٹ سے لکھوا کہ لائے اب وہ ان کو وہی ٹیچرز کیا کہہ رہے ہیں شاباش بھری گروٹ کیونکہ انہوں نے سوچ لیے ارادہ کر لیا ہے کہ ہم نے بڑا آدمی بننا ہے پیٹھے یہ وہ سفر ہے کامیابی کا کامیابی کا جو سفر ہے لیکن اس کے لیے پہلے کیا کرنا ہے ہم کو سوچنا ہے آج آج آپ لوگ نے فیصلہ کرنا ہے آج یہ جو آپ اس سٹنگ میں بیٹھے ہیں نے بیٹھا ہے آج آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے کیا کیا بننا ہے فیصلہ آپ نے کرنا ہوگا آپ نے ڈاکٹر بننا ہے آپ انجنیٹ بننا ہے آپ نے آنمی جوئٹ کرنی ہے آپ نے ائر فورس جاننا ہے آپ نے نیوی جاننا ہے آپ نے وکیل بننا ہے آپ نے بینک کی جاوب پر طلعی کرنی ہے آپ اپنے آئی ٹی کی طرف جاننا ہے بہت سے شوگے ہیں بہت سے شوگے ہیں لیکن ایک بات میری بچوں ہمیشہ یاد رکھنے ہیں یہ بہت ضروری بات ہے بچوں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ڈاکٹر بڑھنے ہیں یہ ضروری نہیں ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ انجنیئر بڑھنے ہیں یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ آدمی ہو جاؤں آپ نے ایک ٹارگیٹ بنانا ہے اپنا ایک ٹارگیٹ بنانا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے چاہے وہ آٹس ہی کیوں نہ ہو آٹس میں بھی مختلف لائن ہیں بہت سے ایسی لائنز ہیں کہ جس میں آپ جا سکتے ہیں آپ کے لیے لیکن اس کے لیے کرنا کیا ہے جو چیز جس طرف جانا جس پروفیشنل کو آپ نے جوائن کرنا ہے جس کا ارادہ آپ نے کر لیا ہے اب اس کے لیے آپ نے محنت کرنا ہے بغیر محنت کچھ نہیں ملویا محنت کے بغیر آپ کو کچھ نہیں ملویا اچھا محنت کا کیا پرسیجر ہے محنت کا بیٹا جب ہم ٹارگ کی ایج میں تھے تو ہماری کلاس میں جو لڑکے فرسٹ آتے تھے جن راک پڑھتے تھے وہ جو بھی جس طریقے سے لیکن ہم فرسٹ آتے تھے ہماری بھی خواہش کیا بھی فرسٹ آئے لیکن فرسٹ تو آئے محنت نہیں کرنا چاہتے کیا محنت کی بغیر فرسٹ آیا جا سکتا ہے ممکن ہے نہیں نا تو محنت تو کرنی ہے لیکن اب محنت کا پرسیجر گیا ہے آج یہ جتنے لڑکے بیٹھے ہیں آپ آپ نے سوچ لیا کہ ہم نے بڑا آدمی بننا ہے آفیسر بننا ہے آرمی جائنٹ کرنی ہے گاپٹر بننا ہے ایئر فورس جانا کچھ بھی کوئی بھی ایکس بائی زی آپ جو بھی آپ نے ارادہ کر لیا ہے کہ ہم نے وہ کرنا ہے ضروری نہیں کہ سب آدمی میں جائے گی میں نے پہلے کہہ دیا نا ضروری نہیں ہے کہ جتنے بچے ہیں کی پروفیشن کی درپے نہیں اپنا پروفیشن اپنی لیے کامیابی کا رستہ اپنے لیے کامیابی کا ٹارگیٹ آپ نے خود سیلیکٹ کرنا ہوتا ہاں ہاں سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کو نہیں پتا ہوتا کہ میں نے کس لائن کو جوئنٹ کرنا ہے کس طرف جانا ہے یہ پیسن وہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے اندر سوچ آجاتے ہیں کہ میں نے بڑا آدمی بننا ہے لیکن کیسے بننا ہے کون سے سبجیکٹ لو اور اور کس فیلڈ میں جاؤں تب جا کے میں بڑا آدمی بننا ہے تو اس کے لیے ہم جیسے بڑے ضرور آپ کے فرنسپل آپ کے ٹیچرز جن کے دھر میں والدائن ہیں بڑے لکھے ہیں ہم سے مشورہ کیا جا سکتا ہے کہ میں اس فیلڈ میں میٹس میں لائک ہوں تو مجھے انجنیری سائٹ میں جاننا ہے میں آرکس کی طرف میرے جان زیادہ ہے میں کلکولیشن میں کوئی ہوں یا جو بھی اس قسم کی جو باتیں ہوتی ہیں ان سے ہم پھر ریزلٹ نکال لیتے ہیں کہ کس بچے کو کہاں جاننا ہے اب یہاں پہ آپ جو بیٹھے ہو تو میں آپ سب کو کہوں کہ بھئی آپ سب آدمی میں جاؤں یہ ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کس فیلڈ میں کس سیبچیکٹ میں آپ کی سکینڈ اچھی ہے آپ اس کو آپ کا وور ہے اس میں تو اسی کی بنیاد پہ پھر ہم ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کو یہ فیلڈٹر دیں اچھا ابھی بچوں آپ نے ارادہ کر لیا آج کی دن سب نے ارادہ کر لیا کہ ہم نے بڑا تو بننا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہ آپ نے آرمی میں جاننا ہے آرمی میں آپ نے کہا کہ ہم نے آرمی کی طرف جاننا ہے میں جانت دے رہا ہوں گے ضروری نہیں کہ آپ سب کو میں تو لیکن اس کے لیے آپ یہاں کڑیں آپ یہاں کڑیں یہاں سے جو یہ ڈیسٹنس ہے یہ مزل اس کو کیا کہتے ہیں یہ جو سلسلا ہے یا یہ جو اس تک کاؤنشنے کا راستہ ہے وہ کیا ہے دیکھو بچوں جب آپ نے ایک ٹارگٹ اپنے لیے سیلیکٹ کر لیا اس کے لیے اس ٹارگٹ پہنچنے کے لیے دیلی بیسز میں ہر دن ہر لمحے ایک قدم آپ نے جاننا ہے ٹھیک ہے جی مثال یہ میرا ٹارگٹ ہے میں نے ادھر پہنچنا ہے اور میں یہاں پہ کھڑا ہوں اور میں نے کہا کہ میں اس ٹارگٹ پہ پہنچوں اور ہاتھ پاؤں نہیں ہیلا رہا اور ادھر کھڑا ہوں تو کیا ممکن ہے کہ میں یہاں پہنچا جاؤں وہ لڑکے جو کلاس میں توچوں نہیں دیتے تیچرز کی جو وہ بڑا رہے ہوتے ہیں وہ بچے جو اس کا سیکپ 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 ہوں سے بہت 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 خوب ایک ہیلا رہی اندشرا جہاں نہیں رہے ہوتے ہیں جہاں نہیں رہے ہوتے ہیں 365 days ہوتے ہیں ایک سال پہ جب آپ نے ارادہ کر لیا کہ میرے یہ target ہے تو اب اس کے لیے آپ تھوڑا تھوڑا بھی جائیں 365 days میں تھوڑا تھوڑا بھی جائیں یہ تھوڑا تھوڑا کس کو کہتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں تو ایک دن آپ اس target تک پہنچ رہے ہیں 365 days میں اگر آپ کتابوں کو divide کر دیں اپنے subjects کو divide کر دیں اور تھوڑا تھوڑا پڑھیں تھوڑا تھوڑا سکتے ہیں میں نے آج سے بڑھنا ہے دو لائنس پڑھنی ہے ایک پیرا بڑھنا ہے ایک بیج بڑھنا ہے آج سے آپ نے ڈسائیڈ کر لیا تو آپ اس کو 365 days میں کتنا کور کر سکتے ہیں ایک کتاب کی اگر suppose 300 pages اور پر ایک بیج آپ دن میں پڑھتے ہیں تو کیا آپ ایک سال دن اس کو نہیں ختم کر سکتے ہیں 365 days ہوتے ہیں تو آپ آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے آج سے ہی آج سے ہی اپنے target کے لیے ایک ایک قدم آگے بڑھنا ہوگا تو میں آپ کو guarantee سے کہتا ہوں بالکل guarantee سے کہتا ہوں بچوں کہ اگر آپ نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہم نے اپنے target کے لیے قدم چلنا ہے مزل کرنی ہے رکھنا نہیں ہے تو آپ جتنے بھی بیک ہیں جتنے بھی کمزور ہیں کمزور کوئی بھی نہیں ہوتا سب ایوریج مائنڈ والے لوگ ہیں آپ لیکن کریں کہ آپ کا مائنڈ تیز ہو جائے گا اور آپ آپ کے منظر تک پہنچ جائیں گے اچھا کون بچہ ہے یہ میں بات سمجھ گیا ہے اور کس کو آپ میں سے کون سا بچہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ آج سے وہ محنت کرے گا کون ہے وہ اچھا شاوش ماشا اللہ یہ مجھے بتاؤ کہ آج سے آپ جو محنت کریں گے اس کا طریقہ کار کیا ہوگا آپ میں سے کوئی بتائے گا کوئی بچہ بتائیں آپ بتائیں کیسے آپ بتائیں کیسے کیا کیا کریں گا ماشا اللہ ماشا اللہ ان میں کہنا ہے کہ اگر ہم تین گھنٹے پڑھیں بہت لوگ تین گھنٹے پڑھیں تو ہم نے 365 کو ملتے پڑھ کریں کہ یہ ساتھ تو اتنے گھنٹیاں پڑھیں تو ہم نے اپنا ملتے پڑھ کریں گے لیکن بچوں میری بات سنو اور ایک بارڈ بات موائے کہ یہ صرف پڑھنا نہیں ہوتا ہم نے وہ ملکہ حاصل کرنی ہے اس ٹاپ پہ پہ پہنچنا ہے میں نے کہا نا پہلے میں شریف کہ آپ بلکل کوئی عام سا سبجیکٹ لے لیں کوئی سبجیکٹ آم نہیں ہوتا نا سبجیکٹ تو کوئی بھی آم نہیں ہوتا ایون آپ کہیں کہ میں نے ماسٹر کرنی ہے اردو میں جو کی یقینات سب سے زیادہ مشکل ہے لیکن میں ایک ریفنرز دیکھتا ہوں تو آپ اس کی ٹاپ پہ آ جائیں فرسٹ میں آ جائیں اتنی مہنت کریں کہ آپ وہ ٹاپرز میں آ جائیں تو میں آپ کو گرانٹی دیتا ہوں آپ کا جو بستقل ہے وہ سمر جائے کامیاب انسان بن کریں ٹھیک ہے اسی حوال سے پچھو ایک ریفنس حصیب آپ کے پرنسپل نے چیئرمین اس سسٹم کے علور ویسٹم